how to transfer files android phone to laptop using quick share آج کی ویڈیو میں ہم quick share کا use کرتے ہوئے کسی بھی android phone میں کسی بھی laptop یا pc میں files کو transfer کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیں start کرتے ہیں اگر آپ کے laptop یا pc میں quick share install نہیں ہے تو اس کے لیے ایک براؤزر open کریں وہاں پر آپ quick share for pc سرچ کریں اور android کو جو official website ایسے open کریں اور یہاں سے آپ quick share کو download اور install کر لیں جیسے کہ میں نے الیڈس کو انسٹال کیا ہوا ہے اس لیے میں یہاں سے close کرتا ہوں اور میں quick share کو اپنے laptop میں open کرتا ہوں open کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے receive from everyone وال option آپ نے یہاں سے select کرنا ہے اس کے لیے check mark لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی setting کر لینی ہے جیسے کہ یہ جو file آپ وہ desktop پر save ہوگی اس کا name کار بھی آپ یہاں سے chain کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے quick share کو اسی طرح رہنے دینا ہے اور اپنے phone میں جانا ہے android phone میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے android phone سے hot spot کو on کرنا ہے mobile hot spot on کرنا ہے اور اس کا جو network ہے وائ فائ ہے وہ connect کرنا ہے اپنے laptop سے جیسے کہ میں نے hot spot on کیا ہے اور اپنے یہاں پر اپنے computer میں آ کر جیسے کہ میرا pizzle phone ہے میں اسے connect کر لیتا ہوں اپنے laptop کے ساتھ سوری اپنے phone کے ساتھ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں network same ہو چکا ہے اب آپ کوئی بھی file share کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر files میں جاتا ہوں ڈالنر میں جا کر میں یہاں پر ایک ویڈیو جو ہے وہ share کرتا ہوں پرنس کریں گے اس کے بعد share button کلک کر کے quick share پر کلک کریں گے یہاں پر pc کا name آ جائے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے accept کرنا ہے تو جو file ہوگی وہ جہاں سے transfer ہونا start ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں جو file ہے وہ successful transfer ہو چکی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیو file تھی وہ یہاں پر آ چکی ہے ہمارے لیپ ٹاپ میں تو آپ اسے سے بہت easily اور fast ٹکے سے کسی بھی file کو quick share کا use کرتے ہوئے android phone سے لیپ ٹاپ میں یا pc میں transfer کر سکتے ہیں thanks for watching this video